بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری سلیوز ہے اور ہم نے اسکوائر میں کپڑا لیا ہے 12 ایچ وید میں اور 12 ایچ لمبائی میں لیا ہے اس کو اس طرح سے سینٹر سے رومال کی شیپ دیں گے اس طرح سے رکھیں گے ہمارے پاس یہ پور پیس بنیں گے اس طرح سے اس کو بھی اس طرح سے فول کر کے یہ ہم نے فول پیس اس کے بھی بنا لیا ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے جہاں پہ ہماری تھوڑی سی کونر ہم نے چھوڑ نہیں ہے اوپر والی کیونکہ یہ آڑا کپڑا ہوگا تو وہ سلائی میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا نیچے کر کے کٹنگ کریں گے پہلے ہم سوڑی سی کٹنگ کریں گے پھر ہم اس کو کول کے دیکھیں گے یہ برابر کپڑا آ رہا ہے اس طرح سے یہ ہماری برابر سلائی آ رہی ہے پہلے ہم سائیڈ والی سلائی کریں گے ہم نے اسکوار شیپ والے کپڑے کو اس طرح سے بیک سائیڈ رکھیں گے اور ہم نے یہ لیس لی ہے چاروں طرف سے ہم لیس لگائیں گے ہم اس طرح سے اس کے کٹ اونر بنائیں گے بھی کٹیں گے ایسی طرح سے ہم ساکتا ہے ٹھیک چاہم 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 ہم نے چاروں طرف سے لیس لگا دی ہے جہاں پہ ہم نے اسٹارٹ کی تھی لیس یہ ہماری ورک اونار ہے تو اس کو ایک سوٹ ہم باہر کی طرف ہم کٹنگ کریں گے لیس کو پھر ہم اس طرح سے اندر کی سائٹن کر کے اوپر رکھ کے سلائی کریں گے ہم نے اس طرح سے لیس اٹیج کر دی ہے اب ہم یہاں سے سلائی کریں گے پہلے ہم سلیپ کی اوپر والے حصے کو سیدھا کریں گے پھر ہم اس طرح سے اٹیج کریں گے ہم نے رومال والی سلیپ بنا لی ہے یہ ہماری فائنل لکھ ہے آئی اوپ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمیٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو انسٹراغرام پہ فولو نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو انسٹراغرام پہ فولو کیجئے گا ہمارے چینل کو انسٹراغرام پہ فولو کیجئے گا